بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اللہ رب العزت کے لئے اور درود و سلام تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اصحاب پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور میں نے جن اور انسانوں کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں میں ان سے مخلوق کی روزی رسانی کی درخواست نہیں کرتا اور نہ یہ کہ درخواست کرتا ہوں وہ مجھ کو کھلایا کریں اللہ خود ہی سب کو رزق پہنچانے والا قبط والا نہایت قبط والا ہے اور کوئی رزق کھانے والا روح زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے زمین پر کی چیزوں کو اس زمین کے لئے باعث سے رونقے بنایا تھا تاکہ ہم لوگ آزمائش کریں کہ ان میں زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے حضرت بن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہیں کہ ہر قوم اور ہر امت کے لئے ایک فتنہ ہیں یعنی ہر قوم خدا کی طرف سے کسی چیز کی فتنے میں ڈال کر آزمائی جاتی ہے اور میری امت کا فتنہ یعنی خدا کی آزمائش مال ہے تشریح یعنی خدا بن تعالیٰ میری امت کو مال اسی لئے دیتے ہیں کہ امتحان کریں بندوں کے مالداری میں دین پر قائم رہتے ہیں یا نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ آنہا فرماتے ہیں اشارت فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص جائز طور پر دنیاوی حاصل کرے سوہ اس کی ذلت سے بچنے کے لئے اور اہل و آیال پر خرج کرنے کے لئے اور ہم سایہ کے ساتھ احسان کرنے کی نیت سے تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھمی رات کی چاند کی مانند چمکتا ہوگا اور جو شخص جائز طور پر دنیا حاصل کرے اس کی نیت سے کہ مال زیادہ کرے اور اظہار فخر کرے اور لوگوں کو دکھائے تو وہ خداون تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ حق تعالیٰ اس پر غزب نہ کھونگے تشریح جب مال زیادہ کرنے کے لئے اور فخر کے لئے اور لوگوں کو دکھانے کے لئے حلال طور پر کمانے والے کا یہ حشر ہوگا تو پھر حرام طور پر کمانے والے کا کیا حشر ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے حرام کھانے والے کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ یہ شوہ اہل اسلام کا نہیں حضرت صفیان صورت احمد اللہ فرماتے ہیں کہ اگلے زمانے میں ماں کو برا سمجھا جاتا تھا لیکن آج کل ماں مومن کی ڈھال ہے اگر یہ دنیا ہمارے پاس نہ ہوتے تو یہ بادشاہ اور احکام ہم کو اپنا یعنی ظلیل و خوار بنا دیتے اللہ تعالی نے فرمایا جس شخص کے پاس کچھ مال ہو اور اس کے چاہیے کہ مال کی اصلاح کرے یعنی اس کو بڑھانے کی تدبیر کرے اور ضائع ہونے سے بچائے اس لیے کہ ہمارا یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ اگر اس میں کوئی محتاج ہوگا تو وہی سب سے پہلا شخص ہوگا جو اپنے دن کو دنیا کے عوض فروخت کر دے گا فرمایا کہ حلال مال فضول خرچی میں زائع نہیں ہوتا ترقی کے لیے آج لوگ علم سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں نصف سائنس کا حصہ ہے مثلاً آدھا فن کا حصہ ہے اور فن کے ہوشیاری کی ضرورت ہوتی ہے لیکن تقدیر کے آگے بعض اوقات ہوشیاری تدبیر ناکام ہو جاتی ہے کیونکہ اگر ترقی محنت اور عقل سے حاصل ہوتی ہے تو مزدوری اپنی محنت سے اور اقل مند اور ہوشیار لوگ اپنی اقل و ہوشیاری سے دوسروں سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں روزی حاصل کرنے کے لیے سلسلے میں ایمان والوں کو شریعت کے قانون کے مطابق عمل کرنا چاہیے جس کو شریعت میں معاملات لیندین کے طریقے کہا جاتا ہے معاملات کا علم جاننا ضروری ہے ترقی کے لیے سود کو بہت اہمیت دی گئی ہے حالانکہ شریعت سود کو حرام قرار پایا گیا ہے اسلام لوگوں کو غریب بنانے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ اس کے اصول کے مطابق عمل کرنے سے بہت سے لوگ غنی اور توقیر ہوں گے ہیں سود لینے سے اگرچہ بظاہر مال میں زیادتی ہوتی ہے اور زکاة دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ مال میں کمی ہوئی لیکن ایمان والوں کا تجربہ ہے کہ سود سے مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور آخر میں کرزداری تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور زکاة دینے والوں کے مال میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے موسیقی